بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور یہ عنوان اتنا اہم ہے جو ہماری معاشرتی برائیوں میں سے ایک عام ترین پہلو ہے ایک شخص آفیس سے تھکا آرہا گھر میں آتا ہے اور اس کا جسم تھکاوٹ سے چور چور ہے اس کو آرام چاہیے وہ بستر پہ لیٹتا ہے اور اچانک دروازے پہ دستک ہوتی ہے اسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ شاید کوئی مجھ سے ملنے آ گیا ہے وہ اپنے معصوم سے بچے کو کہتا ہے بیٹا جاؤ اور جا کر جو بھی دستک دے رہا ہے بیل دے رہا ہے اس کو جا کر کہو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے وہ معصوم سا بچہ جا کر گھر سے باہر جاتا ہے اور دروازے پہ جا کر مہمان کو بولتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں ناظرینی کرام ہم بچوں کی فطرت میں جھوٹ شامل کر رہے ہیں اور اس کا خیمیازہ ہمیں قبر میں بھی اور آخرت میں بھی بھکتنا پڑے گا کیونکہ تم میں سے ہر ایک نگیبان ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں قیامت کو سوال کیا جائے گا ہمیں اپنے بچوں کی زندگیوں میں سچ شامل کرنا چاہیے لیکن چونکہ ہم نے اپنی ذات کو بھی چھوٹ میں اتنا ملوث کر لیا ہے کہ اب اگلی نسل کی تربیت بھی سچ کی بنیاد پر ہم نہیں کر پا رہے ناظرینی کرام چھوٹ ایک اتنی بڑی لانت ہے کہ پروردگار عالم قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے فَنَجَا لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَازِبِينَ کہ بے شک جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہے اور قرآن حکیم جھوٹوں کے حوالے سے فرماتا ہے وَالَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ بِمَا قَانُوا يَخْزِبُونَ جھوٹ بولنے کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا قرآن حکیم ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالی جھوٹے اور انکاری کو ہدایت نہیں دیتا ہدایت ان کے لیے ہے جو سچ کے راستے کو اپناتے ہیں کیونکہ ہدایت خود سچ ہے اور سچائی ہے جھوٹے شخص کا وہ مقدر نہیں بن سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الْقِذْبُ وْيُحْلِقِ کہ جھوٹ حالا کرتا ہے اور ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں الْقِذْبُ وْيَهْدِ الٰلْإِثْمِ وَالْإِثْمُ وْيَهْدِ الْنَوْرِ کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے اور گناہ دوزخ کی طرف لے کر جاتا ہے ایک صحابی کے استفسار پر نبی کریم نے ارشاد فرمایا دوزخ میں لے جانے والا عمل جھوٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کفا بِالْمَرْءِ اِقَادِ بَنْ اَنْ يُحَدِّسَ بِكُلِّ مَا سَامِعَ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بلا تحقیق آگے بیان کر دے ناظرین کرام جھوٹ بولنا ایک ایسی اخلاقی بیماری ہے جو دیگر تمام اخلاقی برائیوں کو جنم دیتی ہے اسلام نے جھوٹ کی سخت مضمت کی ہے اور اسے گناہ کبیرہ میں شامل گیا ہے جھوٹ کی عام صورتیں ہمارے پاس کیا ہیں کاروبار میں اکثر ہم جھوٹ بولتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ تاجر اپنی تجارت کو ترقی دینے کے لیے پیداواری اشیاء میں جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کی اشتہار بازی کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو بہت بڑا گناہ ہے جیسے ہمارے ہاں وائٹنر کو ملک کہہ کر بیچا جا رہا تھا جس کے اوپر سپریم کورٹ کو ایکشن لینا پڑا اور کہا کہ بھئی آپ کیوں قوم کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں جب آپ دودھ دے نہیں رہے تو آپ اس کا نام ملک کیسے رکھ سکتے ہیں یہی حال ہمارے تقریباً تمام کاروبار کا ہے لیکن کاروبار جھوٹ کے باعث قابل اعتماد نہیں رہتا اور ایسے کاروباریوں پر بھی لوگوں کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے جھوٹے دعوے ہمارے ہاں لوگ لین دین اور دوسرے معاملات میں جھوٹے وعدے کرتے ہیں جن کو پورا کرنے کیونکہ شروع سے ہی نیت نہیں ہوتی اور وہ انہوں نے ارادہ ہوتا ہے کہ بس ٹھیک وعدہ کر لیتے ہیں کون سا ہم نے عمل کرنا ہے نبی کریم صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مالدار شخص کا ٹال مٹول سے کام لینا ظلم ہے مظلم اس کے پاس اسباب ہیں وہ کسی کے پیسے اس نے ادا کرنے پاس ہے لیکن ٹال مٹول کرتا ہے بس ٹھیک ہے دے دوں گا دینے تو ہیں اب نہیں ہیں جبکہ اس کے پاس پیسہ ہے یہ بھی جھوٹ میں شامل ہو جاتا ہے نبی کریم نے فرمایا یہ وہ ظلم کر رہا ہے اس شخص پر جس کی اس نے ادائیگی کرنی ہے بعض اوقات آدمی اپنے اہل خانہ سے بھی جھوٹ بولتا ہے وعدہ کر لیتا ہے کہ یہ کام میں یہ چیز لا دوں گا اور پھر اسے معمولی تصور کرتا ہے ایسے شخص پر گھر والوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے معاشرتی زندگی میں جھوٹ ہماری معاشرتی زندگی میں جھوٹ کا آج کل بہت گہرا اثر ہے مثلا جھوٹی گواہی دینا پاک دامن مردوں اور عورتوں پر تحمت لگانا بلا تحقیق باتیں دوسرے لوگوں تک پہنچانا اور ایسے ایسے لوگوں کو ہسانے کے لیے چھوٹی باتیں سنانا کم تولنا پھر منافقت کرنا نمود و نمائش کرنا اللہ تعالی ہمیں ایسے تمام جھوٹوں سے اور جھوٹی چیزوں سے پناہ آتا کرے ایک دفعہ جب جھوٹ بولنے سے ہوتا کیا ہے انسان کہتا ہے کیا ہوا ہے ایک جھوٹ بولو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے سیکنوں اور جھوٹ کا اس کو سہارا لینا پڑتا ہے لیکن وہ جھوٹ اپنی جگہ پھر بھی جھوٹی رہتا ہے ہوتا کیا ہے لوگوں کا اس پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے پھر جھوٹ تمام برائیوں کی اصل ہے اس لیے جھوٹ کے عام ہونے جانے سے دیگر برائیاں بھی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے سو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے جھوٹا انسان کہیں نہ کہیں لوگوں کے سامنے اسے شرمندہ ہونا پڑتا ہے اور انسان جو جھوٹ بولتا ہے وہ اندر سے خوف زدہ ہوتا ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ لعنت اللہ علالقاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی لعنت سے ہمیں بچنا چاہئے تو آئیں آج کے بعد ہم یہ فیصلہ کریں ہم اپنی زندگی میں چھوٹ کی بیماری اور عادت کو ختم کریں گے جب آپ چھوٹ چھوڑ دیں گے لوگ آپ پہ اعتبار کرنا شروع کر دیں گے اللہ آپ کے کاروبار میں اور زندگی کے تمام معاملات میں برکتیں عطا فرمائے گا امید ہے کہ اس میسج کو آپ پسند کریں گے اور آئندہ بھی ہمارے دیگر ویڈیوز کو بھی لائک کرتے رہیں گے بہت شکریہ نئے پیغام کے ساتھ جلد ملاقات ہوتی ہیں موسیقا موسیقی